اسلام علیکم دوستو سمارٹ ٹریولر ویزا گائر چینل میں خوشہ مدید آج ہم کچھ رومرز اور جو کچھ جو انسرٹینٹی سیچویشن تھی کہ جپان کی جو ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کیا جپان کی ایمبیسی نے اب اپوائنٹمنٹ آن لین دینہ شروع کر دی ہے یا آپ کو فون کال پر ملے گی یا ای میل کے تھوڑ ملے گی اس کے حوالے سے ہم آپ سے جو ایمبیسی چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو کچھ جو نیوز وغیرہ جو انفرمیشن مختلف سوچل میڈیا پلیٹ فارم پر شو ہو رہی تھی اور جو کہ کنفرم نہیں تھی اور سرٹینٹی نہیں تھی اس کے اندر اور پیٹنٹ نہیں تھی کہ کیا اب جپان میں جو کسی نے بھی جو ویزا اپلائی کرنا ہے ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے بزنس ویزا اپلائی کرنا ہے اس کو اس کے لیے پہلے ای میل کے تھوڑ یا کوئی ایس ایچ پورٹل ہے اس کے تھوڑ یا بائی کال اپائنٹمنٹ لینا پڑے گی دوستو یہ خبر بلکل درست نہیں ہے یہ بلکل غلط خبر ہے ریسنٹلی ابھی آج ہماری جپان بیسی سے انٹریکشن ہوا ہے مطلب کہ بائی پون فون کال ہم نے کنفرمیشن بھی کی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے جو کپیسٹی ہے جو لوگوں کی کینڈیٹ کی جو نمبر آف کینڈیٹس ہیں سیونٹی ٹو ہنڈر کیے ہیں ہم نے آن لائن پوائنٹمنٹ سسٹم نہ کوئی پورٹل لانچ کیا ہے نہ ہم نے ای میل کے تھوڑ پوائنٹمنٹ دیتے ہیں نہ کوئی ہم کالپے کے تھوڑ پوائنٹمنٹ دیتے ہیں جسٹ اپوائنٹمنٹ آتی ہے پہلے آئے پہلے پائے کے حوالے سے آ رہی ہے زیادہ راشت ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ پیسیج آف ٹائم ٹو ہنڈر سے کم لوگوں کو انٹرٹین کرنا پڑا ہے ہم سیونٹی ٹو ہنڈر لوگوں کو کاموڈٹ کرتے ہیں اور لوگ انہوں نے ان کے یہ کال تھا کہ لوگ تین سے چار بجے تک آ کے صبح بیٹھے ہوتے ہیں جن کو ٹوکن ملتا ہے یا جن کو پاس بل جاتا ہے شیٹل کے تھوڑ وہاں پہ جانے کا جی ہاں دوستو کچھ فرینڈز وغیرہ دوست اس وغیرہ سے کنفرمیشن چاہ رہے تھے تو ہم نے ان کو ایمبیسی سے خود کنفرم کیا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کی جو جاپان کی اپوائنٹمنٹ سسٹم یا میل کے تھوڑ یا کال کے تھوڑ کوئی سسٹم شروع نہیں کیا آپ اپنی فائل ریڈی کریں جو ان کے کرائیٹیریہ ہے ان کا پیرامیٹر اس حوالے سے حساب سے آپ فائل کو پرپیر کریں اور اپوائنٹمنٹ سسٹم جا سکتے ہیں جی ہاں ایمبیسی میں ایشو یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ دنوں سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں جن کی باری نہیں آئی ہوتی پھر دیفنیٹلی ان کا حق بنتا ہے کہ پہلے ان کو وہ ٹوکن یا پاس وغیرہ ایشو کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی فائل کے سبمیشن کروا دیں اس کے بعد یہ شور شارٹ کوئی نہیں کہ اگر آپ ایک دن میں جاتے ہیں تو اسی دن آپ کو پاس مل جائے گئی آپ کی فائل جمع ہو جائے کیونکہ وہاں پہ کوئی آن لائن ہارڈ اور فاسٹ رول اپائنٹمنٹ کا نہیں ہے آپ نے فائل لینی ہے اپنا فیزہ فرسیسنگ وغیرہ کے لیے جو بھی آپ کی فائل پروفائل ہے اس کو لے کے وہاں پہ چلے جانا ہے اگر وہاں پہ رش کم ہوا آپ کو اسی دن وہ پاس مل جائے گا آپ ایمبیسی میں ڈاکومنٹ جا کے جمع کروا سکتے ہیں اگر رش زیادہ ہوا تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ویٹ کتنا کرنا پڑے گا ایک دن بھی دو دن بھی تین دن بھی کتنے بھی ٹائم زیادہ ہو سکتا کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ رش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف دو وجہ ہیں کہ ایک تو اپائنٹمنٹ وغیرہ کا چکر میں نہیں پڑنا پڑتا ہے وہ بھی فری آف کاسٹ آتی دوسرے نمبر پہ لوگوں کو صرف یہ ہے کہ جی بیسی کوئی فیس نہیں لے رہی کوئی ویزہ فیس نہیں لے رہی اور ہم بس ویزہ فائل کروائیں گے اور اس کی بیسی میں جیپان کا ویزہ مل جائے گا اور اسی چکر میں پھر اپنا ریفیوزل بھی کروا رہے ہیں اور اپنے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ بھی لگوا رہے ہیں جی ہاں دوستو یہ وہ کنفرم انفرمیشن ہے جو ہم نے بیسی سے کنفرم کی ہے تصدیق کی ہے ہم نے ایتھینٹک ویسے اس کو سرٹیفائٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں ابھی تک کوئی آن لین پوائنٹمنٹ سسٹم شروع نہیں ہوا یہ آج کی ڈیٹ نومبر کی بات کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے جی کہ انہوں نے کوئی پوائنٹمنٹ سسٹم نہیں شروع کیا نہ ترو میل کیا ہے نہ کال کیا ہے نہ ایسا چھ ان کا پورٹل ہے دیہا دوستو آپ اگر جیپان جانے کے خواہش مند ہیں آپ اپنی فائل کسی پروفیشنل کنسلٹر سے پرپیر کروا کے یا جو آپ خود کر سکتے ہیں خود بھی کر لیں ان کی ویب سائٹ پر سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ فائل وغیرہ پروپیر کرنے کے بعد وہاں پہ جائیں اور ظاہری بار وہاں پہ پائنٹمنٹ کی ضرور نہیں ہے نہ آپ سکتے پوچھیں گے جی آپ انہیں پائنٹمنٹ دکھائیں تو وہ بس یہی کہیں گے جی برش بہت زیادہ ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا یہاں آپ انتظار کریں اگر سیٹیں کام پاس وغیرہ انکریز ہوتے ہیں تو ہم آپ کو ایشو کر دیں گے جی ہاں دوستو یہی ہے اور باقی آپ ہماری سکرین پہ ان کی جو میچری کے افیشل جو آنونسمنٹ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہنڈرڈ لوگوں کو ایک دن میں ڈیل کر رہے ہیں ویزا پروسیسنگ کے لیے چاہے اس میں ویزر ویزا ہے ٹورسٹ ویزا ہے فیملی ویزا ہے بزنس ویزا ہے کسی بھی کیٹیگری کا یہ دوستو جپان کا ویزا اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے اور اس حوالے سے یہ بھی اہم ہے کہ اس کی ویزا ریشو بہت ہراب ہے اور سیمپل سادے فریش پاسپورٹ والوں کو بلکل نہیں مل رہا اگر آپ ان کا یہ سسٹم ہے اپنے ایک ٹریول اسٹی اچھی ہے تو پھر آپ ویزا اپلائی کریں آپ اس چیز کی خبر کی تصدیق آپ نے اپنے ایمیسی سے بھی کر سکتے ہیں ان کو ایمیل کر سکتے ہیں ان کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپوائنٹمنٹ لے کے آنا پڑے گا بلکہ ہم ویسے ہی آ سکتے ہیں وہ یہی کہیں گے جب آپ پہلے آئیں پہلے پائیں کے ساتھ سے ہیں آپ اپنے فائلے ایک کہیں اور آپ کو آپ کا اگر راشت کم ہوا تو ہم آپ کو اسی دن بیل کرنے کا طرح آپ کو ایک دن یا دو دن مگرہ ویٹ کرنا پڑتا ہے جی ہاں دوستو یہی آج کے لئے یہ تھا ہمارا اپنی چینل کو دکتفاہ پھر ضرور سبسکرائب کریئے گا اپنے بہت سا کیارے دکھئے گا اس طرح کی انفرمیشن کے لئے ہمارے چینل کو دیکھتے رہے گئے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ